باقی وہ زمینے کے جو مسلمانوں نے کسی بھی وقت مزورِ شمشیر پتہ کی اس کی زمینے کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی امتِ مسلمہ کی اجتماعی ملکیت یہ سب سے پہلا نیشنلائزیشن ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا حضرت عمر کے زمانے میں جو کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا اجتحاد اور انہیں یہ فیصلہ لوگوں کے خلق سے اتروانے میں بڑی ضرق پیش آئی ہے اس لیے میں اس کے تھوڑتی تفصیل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جب دیکھئے چند سالوں کے اندر اندر عراق بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا شام بھی فتح ہو گیا مصر بھی فتح ہو گیا یہ جسے آپ کہہتے ہیں دیفرڈ ٹائل کریسنٹ آف ویڈل ایسٹ کتنے وسیع علاقے اور فتح کرنے والے چند ہزار تھے انسلمان عرب انہوں نے یہ موقع میں اختیار کیا کہ یہ سارا مالِ غنیمت ہے یہ زمینے بھی مالِ غنیمت ہے اور یہ انسان جو یہاں پہ بستے ہیں یہ بھی مالِ غنیمت ہیں اور مالِ غنیمت کا قانون سورہ الفال میں آگیا ہے قرآن مجید میں پانچ ماہ حصہ ریاست کی ملکی ہے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے برابر برابر جو سوار ہوگا گھوڑا بھی ساتھ لے کر گیا تھا یا اوٹ بھی اس کو دورہ حصہ جو پیدل ہے اس کو اکیر آئیس لہٰذا ہم نے یہ سمفتہ کیا ہے یہ ساری زمینیں ہماری ہیں پانچ ماہ حصہ ریاستہ ٹریٹین کر سکتی ہے اپنے پاس بہت المال کی ملکیت the four fifth is to be divided amongst us اور یہ سارے انسان غلام ہیں اس میں سے one fifth کو تو غلام بنا لے سرکاری باقی ہمارے غلام ہیں ترخیف کر دیں ہمارے زمین ہمارے غلام ہماری کنیریں یہ اتنا بڑا معاملہ تھا حالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ایک حضور کا فرمانہ ہے کہ اگر میرے بعد نوکانا بابی نبی نکانا عمر اور الحق و ینسق والا نسان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ اور حق جو ہے عمر کی زبان پر بھوستا ہے بہت سے آیات پر آدمی مجید کی حضرت عمر کے بعد سے شروع کرنے کے نتیجے منازل ہوئی ہیں پرجے کے عقام آئے ہیں اور بھی عقام آئے ہیں تو حضرت عمر کے طرف سے پہلے حضور سے کہا گیا کہ ان معاملات کے ادھر کوئی وضاحت ہونی چاہیے پھر وہی آدمی بارال انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہو گیا تو ابھی جو جاگیرداری کیا آپ نے وضاحت سنی ہے اور یہ کہ فیوڈلزم تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین فیوڈلزم اور عظیم ترین جاگیرداران اندازم قائم ہو جاتے ہیں اتنے بڑا بڑے رقمیں اس کے پاس ہوتے ہیں حضرت عمر نے کہا نہیں مالِ غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر کے جو این بہازِ جنگ پر ہاتھا ہے ہتھیار ہیں جو وہاں پر رسد کا مال ہے وہ اپنے کھانے پینے کے لیے بیڑے بکریاں جو بھی لائے ہوئے تھے جو ہیں اوٹ ہیں گھوڑے ہیں اور جو ابھی لوگ وہاں گرفتار ہو جائیں گے وہ غلاب بنائے جائیں گے تو گویا کہ مالِ غنیمت کا حکم جو ہے سوئے الفان وانا وہ صرف جو مہادِ جنگ کے اوپر جو حاصل ہوتا ہے اس پر اس کا اطلاق ہوگا باقی جو ہے ساری زمینیں اور سارے لوگ وہ گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعی غلابی میں ہیں اور ان کی زمینیں جو ہے وہ خراجی ہوں گی وہ زمینوں کو کاش کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کسی جاگی افدار کے تیننس کی حیثیت سے نہیں اور اسلامی سٹیک اور وہ بھی فیفٹی پرسن خراج پیٹا بار میں سے پچاس فیصد کالیت فیصد یہ جو بھی مقرم کر دیا جائے تو یہ ریونیو آئے گا اسلامی ریاست کو اس ریونیو کے بنیاد پر ہم فوجیں کھڑی کر سکیں گے اس لیے کہ اتنی بڑی مملکت کی حفاظت کے لیے ظاہر بات ہے کہ خلافت ہے ناکتہ کے دوران تو صرف وولنٹری لوگ تھے لڑنے والے کوئی فوج تو تھی نہیں تھے وہ نو سٹیننگ آرچس دو ٹرینڈ آدمی تھے نہ کوئی چھاونیاں تھی تو حضرت عمر نے یہی کہاتا ہے کہ اگر میں یہ سارا مال تقسیم کر دوں تو یہ اس ملک کی حفاظت کے لیے چھاونیاں کیسے بنے گی اور کیسے فوجیں جو ہے لکھی جائیں گی اور جو ماد میں آنے والے ہیں انہوں نے تو کچھ ملے گئی نہیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال جو ہے سارا للہ والرسول اللہ والرسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے